کرپشن، گھوس کھوری، آتنکواد، نکلی نوٹ سب بند ہو جائے گا اور ایک نیا بھارت بنے گا یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے یاد کیجئے وہ پچاس دن وہ پچاس دن ہی کیوں آٹھ نومبر کے بعد اگلے تین مہنوں کے اس قلت کو وہ نوجات بچوں کو گھر میں روتا بلکتا بھوکا چھوڑ مائے آٹھا دس دس گھنٹا ای ٹی ایم کی لائن میں کھڑے ہونے کو مجبور تھی کبھی کچھ پیسے نکلتے ورنہ زیادہ در سمیہ تو کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا موڑے ماباپ کی دوائی کے لیے وہ رات رات پھر تین تین چار چار بڑے تک ای ٹی ایم کے سامنے کھڑے رہنا کئی یواؤں کو اپنی کمپیوٹر سلائی کھڑائی کی کوچنگ تک بند کرنی پڑی وہ بزرگوں یواؤں اور ماتاؤں پر لاتھی چلاتی پولس یاد کی یہ وہ منظر اور شکر منائیے اپنی قسمت کا کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا آپ اس سے بچے رہے جرہ سوچئے اپنا ہی جمع کیا ہوا پیسہ نکالنے کے لیے پولس کے بے رہم ڈنڈے کھانے پڑے اس سے شرمناک واپ کیا کسی لوگتنگ میں اور کیا ہو سکتا ہے پر ہم نے یہ سب سہا کیونکہ ہمیں وشواس تھا کہ ہم یہ سب اس بھارت کے لیے کر رہے ہیں جہاں کرپشن گوز کھوری آتنکوات نکلی نوٹوں کا بننا سب بند ہو جائے گا اور ایک نیا بھارت بنے گا کیونکہ یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے دھیاڑی مجدور دھوبی ہمال کسان بڑھائی نائی چھوٹے چھوٹے اُدھوگوں میں لگے تمام لوگ بے حال ہوئے ایک جھٹکے میں لاکھوں نوکریہ چلی گئے جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے اس کے درد کو سمجھئے کہ اُن دنوں اس پر کیا گزری ہوگی جسے اُس نقصان سوبرنے میں ابھی سالوں اور لگے گئے پر ہم نے یہ سب بھی سہا ایک نئے بھارت سے دیکھ کیونکہ یہی تو کہا تھا نا ہمارے نیتا نے ہم سے آپ اور ہم تو اُن دنوں ایٹی ایم کی لائن میں ہی لگے تھے کیا آپ نے کسی بڑے آدمی کو لائن میں لگے دیکھا یہ لائنیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ دیش کا سارا کا سارا کالا دھن ان مجھم ورگی اور گریبوں کے پاس ہی تھا یہ گریب اور مجھم ورگی ہی تھے جو گھوس کھوری کرتے تھے یہ ہی تھے جو دہشت گردوں کو پیسہ پہنچایا کرتے تھے یہ ہی تھے جو نکلی نوٹ چھاپا کرتے تھے انہی گریبوں کے گھر میں کمرے نوٹوں سے بھرے رہتے تھے ارے ہمیں تو ان لائنوں کو دیکھ کریں تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کتنا بھدہ مزاک کیا ہے ہمارے نیتا نے ہمارے ساتھ اب تو نوٹ بندی کے آکڑے بھی سامنے آ گئے ہیں کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیا ماتر ایک پرتشت پیسہ نہیں لوٹا باقی سب واپس آ گیا تو کہاں گیا وہ سارا کالا تھن کیا کشمیر میں ہمارے جوان مرنے بند ہو گئے یا پھر آتن کی حملے کم ہو گئے یا نکلی نوٹ چھپنے بند ہو گئے کیا ملا ہمیں اس نوٹ بندی سے ابھی تک تو من مار کے خود کو سمجھایا تھا کہ چلو ہماری روزی روٹی کام دھندہ دکانداری کا نقصان ہوا تو ہوا پر دیش کا تو فائدہ ہوگا پر اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو جو ہمارے نیتا نے ہم سے کہا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر کیا تھی یہ نوٹ بندی ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ امیروں سے پیسہ آئے گا اور گریبوں کو دیا جائے گا پر ہوا ٹھیک الٹا گریبوں سے پیسہ جمع کرا کر امیروں کو دے دیا اب تو بی جی پی کے ہی پورو عویت منتری شریعیشون سنہ نے بھی دیش کی تیجی سے گرتی ہوئی ارچویوستہ اور بڑتی بیروجگاری پر چنتہ جتاتے ہوئے کہا کہ ان وشم پر اس تھیتیوں میں نوٹ بندی نے آدمے گھی کا کام کیا ہے ہم آنکھ بند کیے بیٹھے رہے ہم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ ہمارے پنرہ لاکھ کا کیا ہوا اور اگر نہیں دینا تھا تو بولا کے ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ جس جی ایس کی اور آدھار کارٹ کی آپ پانی پی پی کے برائی کیا کرتے تھے آج اچانک وہ دیش کے لیے اچھے کیسے ہو گئے یا جب یہ نوٹ بندی کے دوران اپنی بیٹیوں کی پانچ پانچ سو کروڑ کی شادی کر رہے تھے اور ہم سے کہا کہ ضبط کرو تب ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ کیا ہم قریبوں کی بیٹیاں آپ کی بیٹیوں سے کم پیاری ہیں ہم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ ہر سال دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا کہاں ہے وہ نوکریہ ہم کسی کو اگر پچاس روپے بھی دیتے ہیں تو اس کا حساب مانگتے ہیں یہاں تو اپنا پورا دیش اپنا نیتا کے ہاتھوں میں سوپ کر ہم چپ رہے ظاہر ہے اگر ہم حساب نہیں مانگیں گے تو کوئی بھی ہمیں بدھو سمجھے گا اب نرنگ کچھ چھوڑا ہے تو اس کے پرنام بھی بھگت نہیں ہوں گے اپنے حصے کی گلتی سویکاریں اس سے سیکھیں اور بھوش میں ان کے جھانسوں میں نہ آنے کا دھڑ نشتہ